منتورام نے کہیے چلیے آگرگار سیدھے چلتے ہیں رائے پور جہاں پر منتورام نے کیا کچھ کہا چلیے آپ کو سناتا ہے پچھلے دس سال کی سب سے بڑی راجنٹک مسٹری یہ ہے کہ انتاگر میں کیا کچھ ہوا تھا اپ چناو ہونا تھا این وقت پر منتورام پواد جو کہ کانگریس کے امیدوار تھے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور اس کے کچھ سال کے بعد ایک ٹیپ آیا ٹیپ میں یہ کھلاسہ ہوا کہ پہلے سے یہ سارا کچھ تک سے تھا کوئی وہی بات منتورام پواد آج کہ رہے ہیں ایک حلف نامہ کے ذریعے ساری بات انہوں نے کہی ہے آپ نے کیا کچھ بولا ہے بولا ہے کہ ساری گھٹناوں کا ذکر کیا ہے اور سارے کھلاسے بلکل چوکانے والے ہیں کیونکہ انتاگر پرکرن میں ابھی اس پر کھلاسہ ہوگا اس لیے کیونکہ لیندین کی بات سامنے آئی اور اس بات کو سوکار بھی کیے امین میمن سوکار کیا پھر وہ صدیقی سوکار کیا کہاں سے پیسہ لیا گیا ان لوگوں نے اس بات کو انہیں کہا تو یہ ان کی سوال ہے پر پہلے میرے کو جان سے مارنے کے دھمکی والی بات آئی تھی تو میں نے اس کو بڑا گمبیرتہ سے لیا اور اپنے نام واپس لیا تھا پر ایک ڈیڑھ مہنہ میں جب نیالے میں یہ بات چلے گئی ایسائیٹی کا گھٹن ہوا ایسائیٹی کے مادھم سے انہیں کی بات سامنے آئی کہ ہم لوگوں کو اتنا پیسہ ملا اور اس میں ڈیل ہوا ہے تب پھر منتورام پوار کو بھی اس پشت ہوا کہ منتورام پوار کو کہیں نہ کہیں کسی نے بیچا ہے یا کسی نے خریدا ہے تو یہ کون بیچا اور کون خریدا یہ اس پشت ہونا چاہیے اس لیے میں آج نیالے کے سرن میں گیا ہوں اور جو نام ان لوگوں نے بتایا ہے پھر وہ سیدھی کے اور امین میں من اس نام کو میں نیالے کے سامنے بھی رکھا ہوں کہ امک لوگوں نے مجھے یہ بات انہیں کی سپشت کیا ہے کہ ان کے مادھیم سے جان سے مارنے والی بھی بات سامنے آئی اور ڈیل کرنے میں بالی بات اب یہ سوال ان سے پوچھا جائے وہ نیالے پوچھے اس میں جو بھی لپتے ہوں گے جو بھی دوسی ہوں گے ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے نہیں لیکن یہ پاس سال سے خیال کیوں نہیں آئے آپ کو کیونکہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اور آپ نے صاف طور سے کہا کہ کوئی سیٹنگ نہیں ہے بلکل میرا حردہ پریورتن ہوا ہے اس میں یہ بھاچپا میں آ رہا ہوں آج بلکل شروع بدل گئے نہیں اس سمائے دیکھیں اس سمائے تو یہ لیندین کی بات ہی نہیں آئے تھے وہ ہوا ہوئی تھا نہیں جب ٹیپ آیا تب ہی آپ نے انکار کر دیا نہیں ہم بولے اس نے بولے کہ ٹیپ میں آواز تھی اس بات سے بھی انکار کیا آج کا کیا سٹینڈ ہے ابھی تو میں اس پاس تو ہوں دیکھیں وائس والی بات تو ہے نہیں کہیں انتورام پوار تو ابھی کلیر سامنے آ گیا ہے ہے نا جو بھی ہے نہیں کہ میرے کو پوچھا جائے گا نیالہ کے مادم سے پوچھا جائے گا یہ سائٹی کے مادم سے پوچھا جائے گا میں اپنے بات وہاں رکھوں گا لیکن آواز آپ کی تھی مانتے ہیں آپ نہیں میں تو دیکھیں وہ آواز کو سنا نہیں ہوں آپ اس سمائے تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں میری آواز نہیں ہے نہیں میں اس آواز کو سنا نہیں باقی یعنی کہ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی تھا کی نہیں ہوئی اس آئیٹی کے سامنے میں یہ جرور کہا تھا کوٹ میں بچارہ دین ہے یہ بھی کوٹ ہم کو آدیس نردیس کرتا ہے کہ آپ کو وائس لینا ہے یا دینا ہے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں آج بھی ہم کو آدیس کر لے کہ آپ کو وائس دینا ہے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں اچھا اس سلسلے میں آپ کی ڈاکٹر رامن سنگھ سے بات چیت ہوئی آپ نے حالف نام میں بھی اس بات کا ذکر کیا کیا کہا تھا رامن سنگھ نہیں ڈاکٹر رامن سنگھ جی نے ڈائریکٹ میرے ان سے بات نہیں ہوئی میں تو پہلے سے حالق نامہ نے لکھا ہے اس میں حالق نامہ آپ نے کوٹ میں دیا ہے اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ وہ ویدیس میں تھے ویدیس میں یہ پھروس ہیڈیخی نے ان کے پھون سے میرے سے بات کروائی تھی ان کے میسیس کی علاج کے لئے وہاں پر بیٹھے تھے تو بولے کہ ایسا ایسا بات ہے تو بولے دیکھئے آپ کی اکشا بولے اور یہ جو بول رہے ہیں آپ کی اکشا کے انسار کرنا ہے کریں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں اچھا دوسری چیز کی آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے اپنے حلق نامے میں کہ جو ایس پی ہے اس نے دباؤ ڈالا آپ کے اوپر ایس پی بھی دباؤ ڈالا میں نے حلق نامہ میں نے کیا دیا کون ایس پی تھا اتنا سمائے پولیس صدیق شک کانکیر نام تو نہیں جانتا باقی 2014 میں جو بھی رہے ہوں گے وہ جرور ان کی سامنے آئیں گے میں جب آ رہا تھا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کہاں ہو میں جب پوچھا ان کو کہ میں پکھانجور سے نکلا ہوں میں کانکیر جا رہا ہوں تو بولے تم کو معلوم ہے بولے میں کچھ معلوم نہیں ہے میں کہا کیوں کہ میں چھتر میں تھا بولے نو نو لوگ اپنا نام واپس لیا ہیں بولے نام واپس نہیں لیتے تو ان کی اوپر بھی کوئی نہ کوئی افری گھٹنا گھڑتا یعنی آپ نام نہیں لوگے تو آپ کی اوپر بھی افری گھٹنا گھڑ سکتا ہے یہ بات کو ایس پی نے کہا یہی تو سب میرے ساتھ ہوا نا آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آسپ میمن جو ہیں میمن جو ہیں وہ آپ کو تین دن تک بندوں بنا کر کے رکھیں ہاں وہ ان کے گھر میں میں تھا تین دن تک تھا اس کے بعد ہم لوگ رائپور آئے یہاں پر پترکار وارتہ ہوا پھر میں ان کی گھر میں چلا گیا ایسا کر کے لمبانے کی دور تو چلا چاہے اس کو ان کیا آپ جیسے بھی سمجھیں پر ہم ضرور کہیں گے کہ دباؤ پورا کم کو اپنے گھر میں تو رکھتے ہیں اس دوران آپ کی عجید جوگی عجید جوگی سے کوئی بات چیت ہوئی اس بیچ میں ہمارا عجید جوگی عجید جوگی سے کسی برکار کے بات نہیں ہو ان لوگ کرائے بھی نہیں میرے سے آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تو آپ یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ عجید جوگی سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور عجید جوگی سے آپ لگاتار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ چناؤ لڑوں یا نہ لڑوں یہ تو چناؤ کے پہلے کی بات ہے جب نامانکن نہیں بھرے تھے اس سمائے کی بات ہے نامانکن بھرنے کے بعد ہم سے کسی پرکار کی بات نہیں آپ نے سیکیروٹی کی ڈیمانڈ کی سیکیروٹی تو میں جیسا نام واپس دیا تھا پتکہ لنے کی سیکیروٹی ملا آج بھی سیکیروٹی کی جردت ہے میں محسوس کر رہا ہوں ہو سکے دیکھئے بڑے لوگوں کے نام جب بھی یہ نہیں کہیں سامنے آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے یعنی میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ہمارے لئے ضربہگی ہوگا نہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ شرکار کے پربھاؤں میں آپ بھاجپا میں چلے گئے تھے کیا وجہ کیا تھی اچانک شہی ہڑے پریورتنگ کار کے پربھاؤں سے میں بھاجپا میں چلا جاتا تو بہت سارے چیز کو مجھے پرابت ہوتا یا پھر میرے کو کیبنیٹ کا درجہ ملتا یا پھر ویڈھان سبح کا ٹکٹ ملتا میرے کو لوگ سبح کا ٹکٹ ملتا پر وہاں تو کچھ ملائی نہیں تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ پربھاؤں میں چلے گئے نہیں تو مطلب ملا نہیں اس لئے اتھار آگئے نہیں ملا نہیں ملنے والی بات میں یہ جو لین دین کی پیسہ سامنے آ گیا ابھی میں کہیں گیا نہیں ہوں میں کانگریس میں بھی نہیں گیا ہوں میں آج بھی بیجے پی میں آوئی تو بیجے پی میں ہوں بیجے پی نیرنے کرے گی یا دی منتور آم پوار کو سوکال نوٹیس دے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیتا ہے تو نیرنبیت کرتا ہے تو ان کے بیجے پر نیرنبر رہتا ہے اس معاملے میں فیروض صدقی کی کیا بھومی کا تھی وہ کس طرح کی رول میں تھے آپ کو ڈرانے والے رول میں تھے یا کسی کے ٹول تھے وہ نہیں دیکھو کہیں نہ کہیں کسی کے سندیس لے کے تو میرے پاس آئے تھے اور ڈرانے کی بات انہ کی کر رہے تھے اور اس سے میں نے کہا جید جوگی کے بہتانے کی قریب میں بھی تھے ان لوگ امید کی اور اجید کی تو ہم نے اس کے اوپر بھی سباف کر کے یہ سب کی ہے تو ان کے کہنے سے آپ نے نام واپس لے دیا تھا ہاں ڈر کے مارے کیا دباؤ بنوایا ہے اس لئے کیا دباؤ کس چیز کا تھا ایک سائیڈ آپ پولٹیکل لوگ پہنچے آپ کے پاس اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ نام واپس لے لیجئے تو آپ کو دباؤ کس کا تھا کہ اجید جوگی سے آپ ڈرے ہوئے تھے امید جوگی سے ڈرے ہوئے تھے بھاچپا سے ڈرے ہوئے تھے ڈرے کس سے تھے یہ اونی کا نام آیا نا اجید جوگی کا بات بولے ان لوگ امید جوگی کا بات بولے اتنا میں نے کہی بولے ڈاکٹر صاحب بھی اس میں سملی تھے یعنی آپ نام واپس نہیں لیتے ہو تو اپری گھٹنا آپ کے اوپر کبھی بھی گھڑ سکتا ہے اپری گھٹنا مطلب اپری گھٹنا بولے تو جان کی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن پانچ سال رہتے ہوئے بھاچپا میں آپ نے یہ بات تو کبھی نہیں کہی نہیں میں پانچ سال وہاں پر رہا پر ایسا پریشکتی ہی نہیں آیا نا جب بھی اینے کی ہوا تو ایسائیٹی کے سامنے میں نے اپنے بات کو رکھا ہی ہے ایسائیٹی کے سامنے اپنے بات کو رکھا ہے اس معاملے میں اور کیا کیا جانکاری آپ ابھی اور دیں گے نہیں ابھی تو ہم یہی کہنا چاہیں گے آپ کے مادھیم سے کہ یہ انتاغر پرکرن میں جو بھی لٹ ہیں جو بھی سملیت ہیں جو لیندین ہوا ہے کسی نے لیا ہے کسی نے دیا ہے چاہے کوئی بھی ہو ہم یہ نہیں کہتے ڈاریکٹ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہی پیشہ دیا اور سامنے والا نے کھریدا ہے ہم کو وہ جانچ کی بھی سائے ہے اس لئے ہم نیالائے کے سرن میں گئے ہیں ماننہ نیالائے اس کا جانچ کرے اور جو بھی دوسی ہوں گے انہیں کو پرکاروہی کرے پلس انہیں کی جو ایسائیٹی بنا ہوا ہے اسے بھی جانچ چل رہی ہے آخری سوال آپ سے کہ ابھی کسی کے پربھاؤں میں ہیں کیا کیسے مان لیا جائے کہ آپ کسی کے پربھاؤں میں نہیں ہیں وہ دکھتا صاف طور سے ہے کیونکہ اس میں بھی پربھاؤں میں تھے ابھی بھی پربھاؤں میں ہیں میں کسی کے پربھاؤں میں ہوتا تھی ہم بہت سارے لوگ پربھاؤں سیلوال یہاں پر رہتے منتوران پاوار اکیلا بیٹھا ہے تو یہ کہنا میں گلت مانوں گا کہ میں پربھاؤں سے یا دباؤں سے یا لالس سے کہیں انہیں کی جا رہا ہوں اب یہ جو کانسپرینسی سامنے آ چکی ہے ایف آئی ایر بھی کرائیں گے کنگرین کے خلاف کرائیں گے کرائیں گے تو ابھی اس کے بارے میں بیٹار کیا جائے گا دیکھئے ابھی تو انہیں کی شروعات ہے پھر آگے انہیں کی سوچیں گے ہو سا کہنے کی قرار بھی سکتے ہیں اس میں کوئی دو مت کی بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے تو یہ تھے منتوران پاوار جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے انتاغر میں کیا کچھ ہوا پوری پکچر اس سے سامنے نہیں تھی لیکن ان کی جان کو خطرہ تھا اس لئے انہوں نے اپنا پرچہ واپس لے لیا کیمرہ میں نکلے اس کے ساتھ رائی پور سے روپیش کتا